اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر 122 کے بعد یہ 16 رکو ہے اور سورة توبہ کا آخری رکو ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے قاتل اللہ یلونکم من الكفار تم سب لڑو ان لوگوں سے جو پاس پاس ہے تمہارے کفروں سے یعنی کفروں سے کافروں سے وَلْ يَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَتًا واو کے پر زبر اور علام کے پر جزم چاہیے کہ اور چاہیے کہ یجیدو وہ سب پائے فِيكُمْ تم میں غِلْزَتًا یعنی کہ سختی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور تم سب جان لو یہ کہ اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُوا هَذِهِ ایمانا اور جب جو نازل کی جا رہی ہے کوئی سورت پھر ان میں سے جو کہتا ہے کون تم میں سے زیادہ ہو گیا یا زادہ کر دیا اس کو یہ اس کا ایمان یا یہ ایمان وَعَمَلَّذِينَا پھر رہے وہ لوگ جو فَعَمَلَّذِينَا پھر رہے وہ لوگ جو آمانو وہ سب ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ پھر بڑھ گیا اس نے بڑھا دیا ان سب کا ایمان ایمانا یعنی ایمان کو وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَا اور وہ سب خوشیاں مناتے ہیں یعنی خوش ہوتے ہیں وَعَمَلَّذِينَا اور رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم مردن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز ہے فَوْ پھر زَادَتْهُمْ اس نے بڑھا دیا ان سب کا رِجِسَنْ یعنی گندگی کو الَا رِجِسِهِمْ ان سب کی گندگی کے طرف وَمَعَتُوْ اور وہ سب مر گئے وَهُمْ اور وہ سب کافرون کافر یعنی کفر کی حالت میں ہی وہ مرے اولا کیا اور نہیں یرونہ وہ سب دیکھ رہے ہیں اَنَّهُمْ یہ کہ وہ سب يُفْتَنُونَ فِي قُلِّ آمِن وہ سب فتنہ فتنہ یعنی کہ آزمائے جایتے ہیں آزمائے جایتے ہیں فِي قُلِّ آمِن ہر ایک سال میں مرتن ایک مرتبہ او یا مرتنی دو مرتبہ ثُمَّا پھر لَا يَتُوبُونَ نہیں وہ سب توبہ کرتے وَلَا هُمْ يَذَكْرُونَ اور نہیں وہ سب نصیحت پکڑتے وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ اور جب جو نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت نَزَرَ نَزَرَ وہ دیکھتے ہیں یا آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں بَعَدْهُمْ اِلَا بَاد وہ سب ایک دوسرے کی طرف حَلْ كَيَا يَرَاكُمْ وہ دیکھ رہے ہیں تم سب کو من آہدن کسی ایک میں سے ثُمَّن سَرَفُو پھر وہ پھر گئے سَرَفَاللَّهُ پھر دیا اللہ نے قُلُوبَهُمْ ان سب کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُنْ اس لیے کہ وہ سب ایسی قوم لَا يَفْقَهُنْ نہیں وہ سب فقہ یعنی گور فکر کرتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ مِلْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ البتہ یقیناً آ چکے تمہارے پاس ایک رسول مِنْ أَنفُوسِكُمْ تمہاری جانوں میں سے عزیز عَزِيزٌ یعنی گرا گزرتی ہے عَلَيْهِ 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 عَنِتْمْ جو تم تم مشاقت میں پڑھتے ہو حریص وو حریص ہے یعنی کہ تم حریص ہے حریص ہے یعنی کہ تمہاری ہدایت پر حریص ہے عَلَيْكُمْ تم سب پر بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں پر رَعُفُ الرَّحِيمِ یعنی کہ شفقت کرنے والے رحم فرمانے والے فَإِنْ تَوَلُو پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں فَقُلْ پھر آپ کہہ دیجئے حَزْبِ اللَّهُ کافی ہے مجھے اللہ لا الہ اللہ ہوا نہیں معبود مگر وہ عَلَيْهِ اسی پر توقلتو میں نے بھروسہ کیا وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو آخری دو آیاتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ بہت پاورفل دعا ہے یہ دعا کے لئے پڑھی جاتی ہے حاجت کے لئے پڑھی جاتی ہے یہ بہت ہی مجرب ہے اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے اور ہر مشکل حل ہوتی ہے دعا کرنے سے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا سورة توبہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں جو کوئی گلتی ہو گئے تو اللہ تعالی اپنی حبیب کے صدقے تفیل میں ہمیں معاف فرمائے اور اس کابش کو یا اس کوشش کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین